اسلام علیکم دوستو آج میں پاکستان کے تمام ان طلبہ کا ماؤت پیس بننا چاہتا ہوں ان کی آواز بننا چاہتا ہوں جو کہ اس وقت جو آن لائن ٹیچنگ شروع ہوئی ہے جو اس سے سفر ہو رہے ہیں جو کسی بھی وجہ سے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر اس سے سفر ہو رہے ہیں تو میں شروع یہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں لائیف پڑھانے کو بھی بہت انجائے کرتا تھا اور کرتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے مزہ آتا تھا اپنے سٹوڈنٹ سے ملنے کا ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا مگر مجھے آن لائن ٹیچنگ میں بھی ابھی تک کسی قسم کی کوئی دکت پیش نہیں آئی سو آئی اف بین انجائیں اٹ اور میرے خیال میں میرے زیادہ تر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی سیٹسفائیڈ ہیں میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں ان سے فیڈبیک لیتا ہوں تو یہ ایک پروسس ہے اور میں کافی ٹائم سے یونیورسٹیز میں یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں اپنی ٹریننگز میں بھی کہتا ہوں کہ میرے خیال میں کلاسروم کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور ویدر وی ریالائز ایٹ اور ناٹ the sooner the better لیکن لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کی جو جامعات ہیں وہ ٹائم لے رہی ہیں اس بات کو ریالائز کرنے میں اور آن لائن ٹیچنگ کا دور ہے موکس کا دور ہے جو ماس اوپن آن لائن کورسز ہیں بہت سے اس میں سے فری ہیں تو مطلب یونیورسٹیز کو بھی اڈاٹ کرنا پڑے گا اس نئے موڈ آف ٹیچنگ اور اس نئے موڈ آف ایڈوکیشن کے ساتھ ہمیں یہ پتہ ہے تو اس وجہ سے ہمیں ٹائم لگا کرونا نے آکے کیا کیا کہ اس جو لاکڈاؤن ہے کرونا کی وجہ سے اس نے ایک دھکا دے دیا ایک پش دے دیا یونیورسٹیز کو اور تھوڑا سا inner rush ہمیں جلدی میں یہ کام کرنا پڑا تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہو رہی ہیں بہت سو کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تعلیم کا ایک سلسلہ جو ہے تدار اس کا ایک سلسلہ جہاں ہو جاری ہے which is very good لیکن کچھ issues بھی ہیں تو وہ issues آج میں highlight کرنا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو کے توسط سے اور آپ کے share کرنے کے توسط سے شاید وہ again policy makers تک پہنچے اور اس پیکان دھریں اور وہ تھوڑا سا پھر ان چیزوں کو consider کریں تو point یہ کہ online education کے لیے تین basic چیزیں بہت ضروری the first one is کہ teachers need to be trained in teaching online میں یہ نہیں کہتا کہ teachers کی کوئی لمبی چوڑی مہینوں یا ہفتوں کی training ہونی چاہیے مگر ایک دو sessions ہر university کو چاہیے کہ اپنے teachers کے ساتھ online teaching کے لیے تو اس کے لیے یا کچھ بھی نہ ہو تو کوئی چھوٹا سا کوئی ویڈیو یا online teaching کے لیے کوئی ویڈیو شیئر کر دیں اور سب کو کہہ دیں کہ آپ یہ دیکھ لیں آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہے نہ کرنا ضروری ہے تو کچھ ہدایات university یا HSE کی طرف سے online teaching کے لیے آنی چاہیے تاکہ teachers جو ہیں ان کو issues کا پتہ ہو ان کو اس method سے جو teaching کرنے کے لیے جو بھی چیزوں کا جن کا خیال رکھنا پڑتے ہیں ان کا پتہ so that's the first thing the second thing is the students need to be ready تو students کو بھی تھوڑی سی coaching کی ضرورت ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ آپ نے کیسے behave کرنا ہے ہمارے کیا issues ہیں اور ان issues کے ساتھ ہمارا software جو شاید ہم جو اکثر لوگ software استعمال کر رہے ہیں اس وقت وہ teams ہیں کے softwares ہیں وہ meetings کے لیے بنے اصل میں تو اس میں جو ہے issues آتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی مائکرو فون بند کر سکتا ہے یا کوئی بھی کسی کو نکال سکتا ہے یا پوری meeting cancel کر سکتا ہے تو these are some issues تو students کو اس پر وقت کرنا اور تیسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے infrastructure کو دیانتداری سے evaluate کرنا پڑے گا ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے ملک کا infrastructure اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں اب دیکھیں میں بھی پہلے پڑھانے سے پہلے یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جیسا میرا گھر میں اگر fiber optic اور 4G ہے تو ہر طرف ایسا ہی ہے مگر ایسا نہیں ہم ابھی بھی ایک غریب ملک ہیں ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پہ ایک تو internet کی جو 3G اور 4G facilities ہیں وہ نہیں ہیں جہاں پہ areas تھے فاتہ کے اندر آنے والے اس کی جتنی بھی districts ہیں میں نے چیک کیا میں نے وہاں کا ڈیٹا نکالا وہاں کی بجلی جانے کا ڈیٹا نکالا اپنے ایک student کی مدد سے تو وہاں پہ اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ ابھی تک وہاں پہ دن میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 6-8 گھنٹے بجلی ہوتی ہے اور باقی جو 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے وہاں پہ بجلی ہی نہیں ہوتی ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دو یا تین گھنٹے یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے اور اس کو وہ students وہاں پہ اٹین کر سکیں گے تو میری گزارش یہ ہے policy maker سے کہ یہ کام انہرش کیا گیا we understand that students understand that لیکن we have to now reach out to students and HEC has to reach out to universities اور ان کے ساتھ کوئی بازابتہ طریقے کار بنایا جائے تاکہ ان علاقے کے علاقے کے لوگوں کو جو ایسے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں کیونکہ students اب ہوسٹلز میں نہیں students نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا وہ یہاں کے study کر رہے تھے اور اب ان کو ہوسٹلز خالی کرا دیئے گئے یا they have to leave وہ کب تک یہاں پہ survive کرتے ان حالات کے اندر وہ گھروں کو جا چکے اور جن کے جہاں پہ گھر ہے اپنے اپنے علاقوں میں وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ یہ facilities ہوں so they might suffer تو کوئی بھی mechanism کوئی بھی ابھی جب بنائی جاتا ہے grading کا mechanism quizzes assignments کو grade کرنے کا mid term exam کا یا اللہ نہ کرے اگر یہ چیز لمبی ہوتی ہے تو آگے final exam کا تو we have to consider these things and I HEC کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ jump in کرے اور universities کو monitor کرے چک کرے کچھ regulations آئی ہیں لیکن وہ ساری suggestive ہیں وہ ابھی جو ہے بہت اختیار دے رہی ہیں universities کو اور ایک tendency ہے کہ universities جو ہے وہ ground realities کو نظر انداز کر دے اس لیے کہ situation بہت tough ہے تو اگر class میں 40 بچوں میں سے چار کا نقصان ہو رہا تو وہ کہیں جی سے فرق نہیں پڑ بہت اس ناٹ بچوں کو گریڈ مل جائے نہیں بلکہ teaching ہمارے لئے سب سے بڑی consideration یہ کہ ہم نے علم ان تک پہنچایا بھی نہیں اور پھر اس کے بعد evaluation آتی ہے تو سب کو پاس کر دینا بھی ایک حال نہیں بھی ڈی ڈی موسیقی